بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا باعث تانزیب بنیرے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خپلکاروار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملیشہ زبان اور اردو زبان میں ایک جیسے بولے جانے والے بیس الفاظ سکانی کی کوشش کریں گے اس سے پہلے ہم چالیس الفاظ ملائی اور اردو کے ایک جیسے بولے جانے والے ہم سکا چکے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا وہاں سے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے چالیس الفاظ سکائے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیس مزید الفاظ سکائیں گے تو کل جاکہ ساٹھ الفاظ ہو جائیں گے یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ ملائی زبان اور اردو زبان میں ایک جیسے بولے جاتے ہیں توڑا سا پرک اگر ہو بھی لیکن پھر بھی ایک جیسے لگتے ہیں اگر آپ وہ الفاظ بولیں گے جو کہ ہمارے اردو اور ملائی کے ایک جیسے ہیں تو جو سامنے والا بندہ ہے وہ سمجھ جائے گا تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ہمارا فہلا لپس ہے آج کی ویڈیو کا اردو میں ہم بولتے ہیں کبر اور ملائی لوگ بولتے ہیں کبر تو آپ اگر کبر بھی بولیں گے تب بھی وہ سمجھ جائیں گے سپیلنگ میں آپ دیں گے کہ وہ کیوں یوں بی یوں آرہے ہیں کبر اور ہم بولتے ہیں کبر ہمارے فاظ دوسرا جو لپس ہے عدب 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 ہم پختوں میں بولتے ہیں پختوں کے مونگوائیو عدب دوشان پہ ملائی کے مونگوائیو عدب دوشان کبر تم مونگو پختوں کے مونگوائیو پہ اردو کے مونگوائیو پہ اسکملی کی ہمارا تیسرا لپس ہے بازار بازار کے لئے اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں بازار پشتوں میں بھی ہم بولتے ہیں بازار ہمارا چوتھا لفظ ہے الماری الماری ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پشتوں کے اطمونگا المارے ہمارا فانچوہ جو لفظ ہے پودینہ پودینہ کے لئے اردو میں بھی پودینہ کہا کرتے ہیں ہم پختوں کے اوٹمونگا پودینہ ست دا سی الفاظ چاہا پودینہ کے او پودینہ کے مونگا یوش حالاً کیا دا اردو لپز بھی لیکن پودینہ کے دا غیر دا پار ازمونسا سا خاص لپز نہیں یا کوئی منو آغا مونگا دا رزمارا پہ استعمال کے آغا نرہو لگا الفاظ او مونگ چاہا دا اردو الفاظ بھی آغا استعمالو پہ دیو جوانے مونگتا ست آغا الفاظ لکھو کمچی پہ عام طور پہ بول چال کی استعمالی کی ہمارا جو اگلا لپز ہے سیمن سیمن ہم بولتے ہیں سیمن چونکہ انگلیش کا لپز ہے لیکن ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن ملائے لوگ اس کو مختصر کر کے سیمن سیمن جو کنسٹرکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے لئے یوز ہوتا ہے سیمن برانڈا برانڈا اردو میں ہم اس کے لئے یوز کرتے ہیں برانڈا پختوں کے اطمونگا ہم برانڈا آئیو ہمارا اگلا لپز ہے گلاس گلاس انگلیش کا لپز ہے ملائے میں اور اردو میں بھی ہم سیم ٹو سیم یوز کرتے ہیں انگلیش اور ملائے والے میں سپلنگ میں تھوڑا سا پرک ہے لیکن ایک جیسے بولے جاتے ہیں گلاس ہمارا اگلا لپز ہے جگ جگ بھی انگلیش کا لپز ہے لیکن ہم اردو اور ملائے میں اس کو یوز کرتے ہیں جگ تو یہ بھی آپ یاد کر لیں ہمارا اگلا جو لپز ہے کنچی ملائے لوگ بولتے ہیں کنچی اور ہم لکھتے ہیں کنچی تو توڑا سا پرک ہے لیکن اگر آپ کنچی بھی بولیں گے تو پھر بھی وہ سمجھ جائیں گے ہمارا ویڈیو کا مقصد ہے جو ہمارے نئے بھائی ہیں جو کہ ملیشہ زبان سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے توڑی سی آسانی ہو جائے چونکہ یہ الفاظ ہمیں پہلے سے بھی آتے ہیں چونکہ ہمارے زبان کے الفاظ ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مثال کے طور پر اگر ایک نئے بندہ اس کو جگ کی ضرورت ہو لیکن وہ جگ نہیں بولے گا چونکہ اس کو پتہ نہیں کہ ملائے لپز میں اور اردو لپز میں ایک جیسے ہے یا اس میں پرکھے تو وہ ان کو جگ ہوگی تو یہ الفاظ اگر وہ یاد کرے تو یہ جگ اس کے ہتم ہو جائے گی اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہے جو کہ ملائی اور اردو میں ایک جیسے ہیں ہمارا اگلا لپز ہے اکاؤن اکاؤنٹ انگلیش کا لپز ہے ہم اس کو اردو میں بھی یوز کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایک اور لپز بھی یوز کرتے ہیں کاتا لیکن زیارہ تر ہم یوز کرتے ہیں اکاؤنٹ اور لیکن انگلیش والا اکاؤنٹ اور اردو ملائی والا اکاؤنٹ میں تھوڑا سا سپیجنگ میں پرکھ ہے لیکن بولنے میں ایک جیسے ہیں ہمارا اگلا لپز ہے نبی نبی فروفیٹ جیسے انگلیش میں فروفیٹ ملائی میں نبی اور اردو میں بھی ہم اس کے لئے نبی یوز کیا کرتے ہیں ہمارا اگلا لپز ہے احر منگوائیو آہری حبر آہرکار دہشان ملائی کی مددیر پار آہر استعمالی کی اردو میں بھی اس کے لئے آہر یوز ہوتا ہے پوچھتو ہم بھی ہم اس کے لئے آہر یوز کرتے ہیں ہمارا اگلا لپز ہے شیطان ہم اردو میں بولتے ہیں شیطان ملائی لوگ بولتے ہیں سیطان سیطان توڑا سا پرک ہے سیطان وہ شین کو سین کہہ کر آہر کہتے ہیں سیطان سیطان اگر آپ شیطان بھی بولیں گے تب بھی وہ سمجھ جائیں گے لیکن جو اپنا لپز ہے ملائیوں کا وہ بولتے ہیں سیطان ہمارا جو اگلا لپز ہے حادر حادر ملائی لوگ بولتے حادر ہم بولتے حاضر حاضر تو توڑا سا پرک ہے پلانہ بندہ حاضر ہے غیرحظر ہے آہر تو اس کے لئے جو حاضر کا لپز ہے اس کے لئے ملائی لوگ بولتے حادر ہمارا اگلا لپز ہے کارتون کارتون بھی انگلیش کا لپز ہے لیکن ملائی اور اردو میں بھی ہم یوس کیا کرتے ہیں ہمارا اگلا لپز ہے ٹیم ٹیم انگلیش کا لپز ہے لیکن ہم اردو میں بھی یوس کرتے ہیں ملائی لپس ہے مسجد مسجد اور مسجد اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں اور انگلیش میں بھی ہم اس کے لئے ماسک بھی یوز کرتے ہیں لیکن ملائی میں اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے مسجد جو چھوٹے مساجد ہوتے ہیں اس کے لئے ملائی میں ایک اور لپس یوز کیا جاتا ہے سراؤ لیکن جہاں پر جو جمعہ اور عید کے نمازیں ہوتی ہیں اس بڑے مساجد کے لئے یوز ہوتا ہے مسجد اور چھوٹوں کے لئے یوز ہوتا ہے سراؤ ہمارا اگلا لپس ہے احلاث اور اردو میں بھی ہم اس کے لئے یوز کرتے ہیں احلاث ہمارا آخری جو لپس ہے معلومات معلومات کے لئے ملائی لوگ یوز کرتے ہیں معلومات تک و تڑا سا حلقہ بور کر کہتے ہیں معلومات تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو جس میں ہم نے آپ کو بیس ایسے الفاظ سکھا ہے جو کہ ملائی اور اردو میں ایک جسے بولے جاتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو برہ میرہ بانی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ پیس بک اور ووٹس اپ وغیرہ پر ضرور شیئر کریں آج کی ویڈیو یہیں پر ہاتم کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنے دوست اپنے باعث تنظیب بنیری کو اجازت دیجئے اپنے دیر سار دعاوں میں یاد رکھیں اپنے دوست اپنے دست